نمشکار دوستو ہم پھر سے لیکر آ چکے آپ لوگ کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک ندر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجہ سدن ویسی بولے جنگل رات چلنا اتا پردیش میں یوگی اور موڈی جو مسلم کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں وہ سب دھونگ ہیں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو عطیق احمد کی حتیہ نے ویدیشی اکباروں میں کھول دیا یوگی کے خلاب مورچہ بولے دوہدار سترہ میں یوگی کے اوپر جتنے بھی مقدم درج تھے وہ بھاچپا نے لے لیا واپس بتائیں گے دوستو کیسے یوگی کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے لیکن مکہ منتری بنتے سے ہی اپنے اوپر کے سارے مقدمہ ہٹوا دیے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو ممتہ بینر جی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی راجوں میں صرف گنڈا گردی ہو رہی ہے گنڈا راج جنگل راج بن چکے ہیں بی جے پی ساسٹی تراجے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے راحل گاندی کے کرناٹک پہنچنے کے بعد بی جے پی آئی بیگ فٹ پر راحل گاندی پہنچنے نندنی کے سٹور آپ کو بتا دیں نندنی ورسس امول جان بوچھ کر نندنی کو ہائلائٹ کر رہے ہیں راحل گاندی بتائیں گے کیا کچھ معاملہ ہے پورا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو سی بی آئی دفتر سے باہر نکلنے کے بعد بھڑکے کے جیوال بی جے پی کو سنائی کھری کھوٹی بتائیں گے آخر کار کے جیوال سے کیا سوال پوچھ لیے ہیں سی بی آئی نے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پپو یاد ہو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فکر مت کیجئے جس دن ستہ بدلے گی اس دن سب جاچے ہوں گی اڈانی کی بھی ہوگی پلماوا کی بھی ہوگی اور اس انکاؤنٹر کی بھی ہوگی جس نے کروایا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسال آپ کو بتاتے چلے ویدیشی اکباروں نے کھول دی یوگی کی پول تو بی جے پی والوں کو لگ گئی مرچی بتائیں گے آخر کار دوستو ستیپال ملک سے کہ اس مدے سے بھٹکانے کیلئے یہ بڑا قائن کروایا گیا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آسد دین ویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی اور یوگی اجتنات کی ناکامی ہے سب سے پہلے تو یوگی کو سی ایم پچھ سے ہٹانا چاہیے درخواست کرنا چاہیے اور ان پولیس کرمیوں کو سسپینڈ نہیں بلکہ جوب سے ہی نکالنا چاہیے کیونکہ دوستو سسپینڈ جو ہوتا ہے وہ تو پھر سے آ جاتا ہے جو کسی کو پندرہ بیس دن کے لیے جاہر سی بات ہے یہی یوگی کا پلان تھا کہ تم لوگ کو بس سسپینڈ کریں گے ہم لوگ تو ساری خبریں فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیوں بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے جو لوگ راہل گاندھی پر چھاتی پیٹ رہے تھے کہ راہل نے بھارت کی بیزدتی کرائی ہے اصل میں دوستو بھارت کی بیزدتی خود بی جے پی والے کراتے ہیں اور کیسے کراتے ہیں یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دوستو لائف کیمرے کے اوپر عطیق حمد کو گولی مار دی جاتی ہے اور اس کے بھائی اشرف کو محض پندرہ بیس سیکنڈ میں ڈھیر کر دیا جاتا ہے اس کو لے کر اب سوال کھڑے ہو گئے آپ کو بتا دیں ویدیشی میڈیا نے اخباروں میں جو چھاپا ہے اسے پڑھ کر آپ کو شاید برا لگے کیونکہ آپ کو بتا دیں جو لوگ راہل گاندھی کا نام لے لے کر وہ لے رہا تھے دوستو فوٹیج کے راہل گاندھی ویدیش میں آپ مان کر کے آئے ہمارے دیش کا جبکہ راہل نے کوئی ایسا بھاشر دیا ہی نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی بی جی پی نے جھوٹ فیلایا لیکن دوستو آپ سمجھ یہ بڑے بڑے اخبار الجزیرہ اور جتنے بھی ویدیشی اخبار ہے دوستو بریٹیش کا امریکہ کا ان سب نے حتیق احمد اور اشرف احمد کی حتیہ کے بارے میں چھاپا ان اخباروں میں چھاپا ہے کہ کیسے الجزیرہ کی جو ہیڈلائن دوستو پڑھنے لائق ہے آپ کو بتاتے چلے قطر کے اخبار الجزیرہ نے چھاپا ہے کہ یوگی عدیتنات کے یہاں پر اب تک نو ہزار سے زیادہ انکاؤنٹر ہو چکے ہیں اور اس میں سے ایک سو پچاس کی جان جا چکی ہے ایک سو پچاس لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے اس میں اگر دوستو آپ کنلی نکائکل دیکھیں گے تو زالتر آپ کو اس میں مسلم ہی نظر آئیں گے آپ کو بتاتے الجزیرہ نے آگے یوگی کی پول کھولتے ہو لکھا کہ دوہزار سترہ میں یوگی عدیتنات کے اوپر کئی مقدم درج تھے جس میں سے دوستو آپ کو بتاتے دنگا بھڑکانہ حتیہ جیسے اور کئی مقدم اپرادک مقدم درج تھے لیکن جیسے ہی دوہزار سترہ میں یوگی کی سرکار بنی یوگی نے اپنے اوپر سے وہ سارے مقدمیں ہٹوا دیئے ظاہر سی بات دوستو راجنیتی کی شروعات ہی اسی سے ہوتی ہے جو کوئی بھی راجنیتی بناتا اس کے اوپر مقدم ہوتے ہی ہوتے ہیں کوئی عتیق دوستو آپ سمجھئے پہلا ایسا انسان نہیں تھا جس کے اوپر ہتیا ڈکیتی چوری کے مقدمے تھے لیکن اس کو میڈیا کیا بلا رہی ہے کہ یہ تو تو عتیق کی کنلی دیکھئے شروع سے ہی گینگ اسٹر ایسا لگ رہا تھا جیسے عتیق دوستو سبکوں پہ لوگوں کو گراتا فر رہا ہے گولیاں مارتا فر رہا ہے جو الزام عتیق کے اوپر لگے وہ الزام دوستو آپ سمجھ یہ یوگی کے اوپر بھی لگے تھے جو آج اتہ پردیش کے مکہ منتری ہیں ایسے ہی کئی اپرادک معاملے بی جی پی کے تمام نتاؤں کے اوپر ہیں تو کیا وہ بھی گینگ اسٹر ہوگا ہے پھر فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کرناٹک میں پہنچے راہل گاندھی نے مچا دیا حجوم راہل کی ریلی میں عمرہ جن سہلاب آپ کو بتا دے راہل گاندھی کرناٹک میں کل اپنی ریلی کر رہے تھے جس طریقے سے راہل گاندھی کرناٹک میں ہنکا رہے ہیں انہوں نے اپنی ساری باتیں جنتا کے سامنے رکھی راہل اللہ بتایا کہ کیسے بی جے پی دھیرے دھیرے کر کر راجوں کی سپیشل چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہی ہے جیسے کہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک راج ہے یعنی کہ نندنی دودھ جو ہے اس چیز کو لے کر عمول دودھ ورسس نندنی ہو گیا ہے کرناٹک کا جو فیمس دودھ ہے نندنی دوستو اس کو برباد کرنے کے لیے بی جے پی وہاں پر عمول دودھ کو لا رہی ہے یہی کارن ہے جو اب عمول ورسس نندنی میں بی جے پی بری فیسی بھی ہے یہی نیراہل گانتی نے کہا کہ ہر راجے کی سپیشلیٹی مٹا کر بی جے پی وہاں پر اپنے لوگ کو گھسینا چاہتی ہے آپ کو بتا دے عمول کمپنی مہا کی مانی جاتی ہے گجراتی ایسے میں کرناٹک کے لوگوں نے اس کا ورود کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کرناٹک میں عمول کی کمپنی آئے گی تو جو کرناٹک کے کسان ہیں ان کی آیا کم ہوگی اور دودھ کی بکری بھی کم ہوگی ایسے میں دوستو پھر ان دونوں میں کمپیٹیشن بھی ہوگا یہی کارن ہے جو وہاں کے کرناٹک کے لوگ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے جو نندنی دودھ ہیں اس کے اگنس یا پھر اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہ آئے یہی کارن ہے جو کرناٹک میں کل اس چیز کو لے کر بوال بھی مچا راہل گاندھی کی ریلی سے پہلے ہی راہل گاندھی نے دوستو بی جے پی کو گھیر رکھا ہے راہل گاندھی اچھے سے جانتے ہیں کہ انہیں کب کیا کس طریقے سے بولنا ہے کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے راہل گاندھی ایک ایسا مددہ چنتے ہیں جس میں انہیں پتا ہے کہ بی جے پی بری فصیفی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کرناٹک میں نندنی ورسس عمول کا زبردست جو ہے یہاں پر وہ چلنا ہے ہنگ نامہ اور ایسے میں یہ ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ فرحال عمول ورسس جو نندنی ہیں دوستو اس کے آگے بی جے پی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نگل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ باتی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جی ہاں آپ کو بتاتے چلے وپکش کے تمام نیتاؤنے یوگی کو گھیرا مانگ لیا استفا دسل دوستو جس طریقے سے قطط طور پر اشرف اور اتیخ کا انکاؤنٹر کیا ہے دوستو یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے لیکن سوال صرف اشرف یا اتیخ کا انکاؤنٹر کا نہیں ہے اس سے ایک دن پہلے دوستو اتیخ کے بیٹے کا بھی انکاؤنٹر کیا گیا استفا اور دوستو آپ سمجھ یہ استفا انکاؤنٹر بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے فلموں میں کوئی سین کو کیا جاتا ہے حالانکہ فلمیں دوستو نیجی زندگی سے الگ ہوتی ہیں لیکن ایسا لگ رہا اتتا پردیش کی جو سرکار ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہے وہ پروڈوسر بھی ہے کیونکہ وہ سب کچھ کر رہی ہے وہ ایک سین کو تیار کرتی ہے کیسے کب کس کو وہاں مارنا ہے اور کیسے یہ الزام یہ لگا دینا کہ یہ تو بھاگ رہا تھا اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے دوستو اصد کو دیکھ کر ہی یہ لگ رہا تھا کہ اس کو بقاعدہ اس کرائم سین پر لے جایا گیا اس کو پہلے سے دوستو رام گوپال یادہ نے کہا تھا کہ پہلے سے ہی اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان دوروں کو چھپا کر رکھا گیا تھا لوگوں سے دھیان بھٹکانے کیلئے دوستو جو ستیپال ملک والا معاملہ ہے اس سے دھیان بھٹکانے کیلئے بقاعدہ اس کا انکاؤنٹر کرایا گیا اصد کا اور بتا یہ دیا گیا کہ وہ دونوں بھاگ رہے تھے پولیس نے دلیل دی کہ اسکیف نے کہ ہم پیچھے سے آئے جبکہ پیچھے دیوار تھی کوئی آ نہیں سکتا تھا تو یہی مڈر جو شک کے گھیرے میں کھڑا ہوا تھا کہ انہوں نے جان بوچھ کر انکاؤنٹر کر دیا لیکن دوستو اب تو کل تو سب نے سامنے ہی دیکھا پولیس والوں نے کس طریقے سے ان دونوں کے ہاتھ میں ہتکری ڈال لکھی تھی اچتیک اور اشرف کے اور پھر جیسے ہی وہ حملہ ور دوستو پہلے آپ سمجھئے وہ عطی خیمت کے سر کا جو فٹہ ہٹاتا ہے جو وہ صافہ پینے تھے اور اس کے بعد ان کی کن پٹی پہ ایک سیکنڈ میں گولی چلا دیتا ہے جس کا مطلب آپ سمجھئے کہ بی جے پی اور پولیس اچھے سے جانتی تھی یہی نہیں مہا کھڑے لوگوں نے صاف صاحب بتایا کہ وہ جو آروپی ہیں دوستو وہ پولیس کی گاڑی سے نیچے اترے راہر سی بات ہے دوستو وہ تینوں الگ الگ راجی کے رہنے والے ہیں ان کی عمر بھی دیکھی جائے تو کوئی خاص عمر ان کی ہے نہیں لگ بھدک انیس سال بیس سال اکیس سال بائیس سال ایسی ہی عمر کے لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں نوجوان ہیں آج کے یوہ ایسے میں دوستو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس نے دی ترکی کی پسٹل ان کی اوقات دیکھ کر دوستو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ترکی کی پسٹل خریدنے کے پیسے ہوں گے ان کے پاس ترکی کی پسٹل کہاں سے آئی جس میں سولہ گو راؤنڈ فائر ہو سکتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے دوستو ان کو بخائدہ خود سرکار نے تیار کیا گیا ہے آروپ لگایا جا رہا ہے مپکش کی طرف سے سرکار نے ہی ان لڑکوں کو بھیجا وہاں کھڑے لوگوں نے بتایا کہ یہ سرکار کی ہی چال ہے پولیس ان لوگوں کو گاڑی ملائی ان کے گلے میں میڈیا کا جان بوجھ کر وہ ڈلوا دیا دوستو جو آئی کارڈ ہوتا ہے جس سے میڈیا والے اندر جا سکتے ہیں اور میڈیا کا ڈمی کیمرہ دے دیا ڈمی مائک دے دیا یعنی کہ نخلی اور جو ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کیمرہ پر سنے وہ تینوں کے تینوں عتیق کے پاس پہنچ جاتے ہیں عتیق اور اشرف کے آپ سمجھئے جس دن اس کا ٹیسٹ ہونا تھا دوستو ہاسپٹل میں اس دن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو صرف دوستو دس سے پندرہ پولیس والے دیئے گا ہے اس کی سیفٹی کیلئے آپ سمجھئے جب عتیق کو وہاں سے گجرات سے لائے جاتا ہے تو گاڑیاں بھر بھر کے جاتی ہیں اس سے لانے کے لئے لیکن جس دن دوستو ایک چل میں اس کو وہ دینا تھی سیکیورٹی اس دن یوگی کیا چلواتے ہیں کہ بہت کم پولیس والوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی میں جائے اور وہ پولیس والے بھی جیسے ہی وہ تین لڑکیں فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں دوستو آپ دیکھئے نہ وہ پولیس والے ان لڑکوں کے اوپر ایک بھی گولی چلاتے ہیں نہ وہ پولیس والے ان لڑکوں کے اوپر کوئی ان کا انکاؤنٹر کرتے ہیں جبکہ دوستو اگر کوئی کسی کے اوپر گولی چلاتا ہے تو ترنت اس کے اوپر گولی چلا کر اس کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے کسی کی جان بچانے کے لئے لیکن اتیق کی گولی لگنے کے اتیق اور اشرف کی گولی لگنے کے بعد بھی دوستو وہ لوگ پولیس والے چپ چاپ کھڑے رہے ان کو گولی چلاتے ہیں ان لڑکوں کو وہ دیکھتے رہے جب تک کہ انہیں یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ اتیق اور اشرف بس اب مر گئے ان کو دس سے ایک گولیاں لگ چکی ہیں تب کہیں جا کر وہ بھی دوستو کب جب ان لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تب پولیس والے سمجھ گیا کہ اب ان دونوں کا کھیل ختم ہو گیا ہے ان کا کام بھی ختم ہو گیا چلو انہیں گرفتار کر کے آرام سے بچا لے چلیں ورنہ انہیں کوئی مان نہیں دیں ان تین لڑکوں کو اور پولیس بڑی ہی ازلی طریقے سے ان تینوں کو بچا کر لے بھی گئی مطلب صاف ہے دوستو میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا جیل میں وہ رہتا ہے اور اسی طریقے کا وہ سین تھا پولیس ہی ان لوگ کو بھیجتی ہے کہ جاؤ مار کے آ جانا ان تینوں کو اور واپس تمہیں کچھ نہیں ہوگا جیل میں آ جانا تو وہ جیل میں سے اقیدیوں کو بھیجتا تھا اور جس کو مروانا ہوتا تھا مروانا ہوتا تھا دوستو اور پھر واپس سے اقیدی جیل میں آ جائے کرتے تھے تو یہ صاف صاف وہی سین کی طرح دکھائی دے رہا ہے چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجار دستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو امران پرتاب گڑی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فی الحال یہی ہے دیش کے سویدھان کی دھجہ اڑا رہی ہے بی جی پی دیش کا سویدھان کمزور ہو رہا ہے اس سے آپ کو بتاتے چلے امران پرتاب گڑی نے کہا کہ جی شریرام کے نعرے لگاتے ہوئے اور میڈیا کب سے یہ کہہ رہی تھی بار بار چلنا رہی تھی دور دور سے کہ اتیق احمد مٹی میں ملنے والا ہے آپ سمجھئے دوستو کہ میڈیا انتریامی ہے جو اس کو سب کچھ پتا چلے جاتا ہے میڈیا دوستو اتیق کا انکاؤنٹر کروانا چاہ رہی تھی میڈیا چاہتی تھی کہ اتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر ہو اور ان کو کوریج مل جائے دن بھر رات بھر یہ کئی دنوں تک اس کو کھیشتے رہے اور چینل کی ٹی آر پی بھی بڑھتی رہے اب بس آپ سمجھئے میڈیا کے مند کی پوری کردی یوگی نے یوگی چاہتے تھے کہ یہی ہو اور وہی ہوا مٹی میں ملا دیا لیکن یہ بات نہیں ہے دوستو مٹی میں ملانے کے لیے آپ کو چاہیے پاور اور جب پاور نہیں ہوتی ہے تو آپ رونے لگتے ہو یوگی عدیتنات کا ایک پرانا ویڈیو تو آپ کو یاد ہوگا جب ملائم سنگھ یادہوں نے دو دن کے لیے جیل میں بھیج دیا تھا بندہ صرف دو دن میں دوستو رونے لگا تھا آپ سمجھئے ملائم سنگھ یادہوں نے جب یوگی عدیتنات کو جیل میں بھیجا تو دو دن میں یوگی عدیتنات رونے لگے پسینے چھوڑ گئے اور آج جب خود اکتہ پردیش کے مکہ منتری ہیں دوستو تو لوگوں کے ساتھ قرور تھا آپ سمجھئے بچارہ آزم خان کو لگ بھگ دھائی سال سے زیادہ جیل میں رکھا گیا سو سے بھی زیادہ مخدمے کر دیے گا ہے چلیے دوستو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عتیخ احمد تو ایک ہسٹری شیٹر ہے یہ ڈون تھا ٹھیک ہے چلو ایک پل کو ہم عتیخ احمد اور اس عشرف احمد کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں لیکن دوستو آپ سمجھئے سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہیں کیا وہ سب کے سب کلملر ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں نہیں ہیں آپ دیکھ لیجئے سماجوادی پارٹی کے ایک ایک مسلم نیتا کو یوگی نے جیل میں ڈلوا رکھا ہے کسی کے اوپر پتھر بازی کا عاروپ لگا رکھا ہے کسی کے اوپر دنگے بھڑکانے کا عاروپ لگا رکھا ہے آفرین فاتیوہ جس نے اینارسی سی ربالے کے وقت پر ویروت کیا تھا دوستو سی ربالے کا اس کے فادر کو بھی جو ہے پورے دنگا فیلانے کے عاروپ میں اندر کروا رکھا اور یقین مانی ہے جب ان سب کی چار شیٹ پیش ہوگی تو ان لوگ کے اوپر کوئی عاروپ سدھ نہیں ہوگا لیکن اس کا فائدہ کیا دوستو کچھ نہ کر کر بھی وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں اور یہ بتاتا ہے دوستو کہ کس طریقے سے قرورتہ دکھائی جا رہی ہے یہ ہی نہیں آپ لکھ کے لے لیجئے اب مختار انساری کو لوگ گھیر رہا ہے اب مختار انساری جو اندھ بھکتے وہ گیرا اگلا نمبر مختار انساری کا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کیا میڈیا بھی یہی نعرہ لگائی گی کہ کیا آپ اگلے نمبر مختار انساری کیونکہ کل میڈیا لکھ رہی تھی بار بار اگلا نمبر گودو اس طریقے کی باتیں لکھ رہی تھی اور اگر آپ ان پوستروں کو دیکھیں جو فوٹو سرکار بتا رہی ہے ٹی ویوں پر دوستو اور جن لوگ کو مار رہی ہے وہ فوٹو اور مرنے والا سیم ٹو سیم دیکھی نینہ ہے سوال اس پر ویسی نے اٹھا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ مرنے والا ہی ہے امران پرتاب گری نے کہا کہ فرحال میڈیا کرمی بنا کر لائے گئے پلوامہ کھلاسے سے دھیان ہٹانے کیلئے ایک بڑی گھٹنا کرائے گئی ہے یعنی کہ دوستو جو ستپل ملک نے جو کھلاسہ کیا ہے کہ نریندر موڈی سے جب میں نے کہا کہ انہیں پرائیوٹ جیٹ کی ضرورت تھے تین تو موڈی سرکار نے منع کر دیا تب میں نے ان سے کہا جب چالیس نوجوان چہید ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے تو پردان منتی نین موڈی نے کہا آرہے تم چھپ رہا ہو یہ کچھ اور میٹر ہے آپ سمجھئے دوستو اس دیش کا راجپال کہہ رہا ہے ستپال ملک کہہ رہا ہے میگالہ کے راجپال جو گوہ کے بھی رہ چکے ہیں ان کو بھی چھپ کر آیا جا رہا ہے انہوں نے ہی تو پول کھولی اور اسی مدے سے امران پرطاب گڑی کا کہنا ہے کہ لوگوں کا دھیان ہٹانے کیلئے یہ بڑی گھٹنا کرائی گئی ہے کمال کا خانونی راج ہے پولیس کسٹڈی میں مدر ہو رہے ہیں اور جو یہاں پر آپ سمجھئے دوستو سیدھے سیدھے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سویدھان نماتہ کا جنم دن منایا گیا ہے بابا سام امیٹ کر کا دوستو مطلب آپ سمجھئے کہ پولیس کسٹڈی میں اگر اس طریقے سے کسی کو مار دیا جائے تو دوستو آپ کو صرف فلم کی یاد ہی آئے گی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ جب کسی کرمنل کو لائے جاتا ہے تو اس کے پاس اتنی پولیس فورس ہوتی ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن دوستو عطیق احمد کی کنلی تے ہو چکی تھی اور شاید عطیق اور اشرف کو یہ پتہ بھی تھا دوستو کیونکہ آپ سمجھئے جب سپریم کورٹ ہی یہ کہہ دے کوئی ریایت نہ دے کہ یہ تو راج جی کا معاملہ ہے ہم کیا کریں اس میں تو سپریم کورٹ پر بھی سوال اٹھتے ہیں دوستو سپریم کورٹ سے عطیق نے گوہا لگائی یہ اچھی کا دائر کی کہ میری جان کو خطرہ ہے تب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہم کیا کریں یہ تو راج جی کا معاملہ ہے آپ سمجھئے جب سپریم کورٹ ہی جو ہے یہاں پر کسی کو راحت نہ دے دوستو تو پھر تو قانون پر سے بھی لوگوں کا وشواس اٹھے گا جب ایک بندہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیس کرمیوں کے بیچ میں میں سرکشت نہیں ہوں اس کا وکیل جو ہے دوستو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ بالکل بھی سرکشت نہیں ہے اس کو مار دیا جائے گا تو دوستو اس کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ نہ لیا جائے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو عادیش دینا تھا کہ عطیق احمد کی جو پیشیاں ہیں یا تو وہ دوستو آپ سمجھئے جیل سے ہی ہوں گی جیل میں ہی جو اس کی کیمرے سے وہیں پر بات کرا سکتے تھے ویڈیو کونفرنس کرا سکتے تھے اتنا بڑا اگر وہ کرمینل ہے تو لیکن ایسا نہیں ہوا اس کو رات کے دس بجے بینہ سیکیورٹی کے لے جایا گیا کیونکہ ان لوگوں کو تو پتا ہی تھا کہ بینہ سیکیورٹی کے لے جانا ہے ہمیں تاکہ اس کو مڈر کروا سکے اس کو مروا سکے اور یہ شاید کہیں نہ کہیں اشرف اور اس کے بھائی عطیق احمد کو پتا چل گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے چلیے بڑھتے ہیں اگر اگلی بگ برییکنگ کی طرف بتا ہے دوستو اگلی جو بڑے خبر نگل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو دوہزار سترہ سے پہلے یوگی کی کھل گئی پول جی ہاں اکلیش یادہوں نے بی جے پی پر سادہ نشانہ اکلیش کا کہنا ہے کہ فرحال اتہ پردیش کے لوگ کو ڈرانے کیلئے یہ انکاؤنٹر ہو رہا ہے اکلیش نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹکر نے جو سویدھان بنایا ہے اس کی دھجیاں وڑا کر یوگی سرکار اپنی راجنیتی چمکا رہی ہے آپ کو بتا دے اکلیش نے کہا کہ یہ سب کچھ اپچناؤں کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے اتہ پردیش میں اپچناؤں ہیں ادھر ملک جو ستیپال ملک ہیں انہوں نے پردان منطری کی پول کھول دیئے اور انہیں دو مددوں کو دبانے کیلئے بیجے پی بڑی ہی چالاکی سے دوستو یہ کر رہی ہے معاملہ صرف اتنا سا نہیں ہے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی کی پول کھل چکی ہے اور بیجے پی دوستو جان چکی ہے کہ آخرکار بھارتی جنتہ پاٹی کس لہزے میں فاسی ہوئی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ آج دیش کی جو سمپتیاں ہیں وہ پوری طریقے سے بیچی جا رہی ہیں دیش کے میں مسلمان کو ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے اور یہ دوستو ہر کوئی کہہ رہا ہے اس کو لے کر اکلیش نصاف کہا ہے کہ یہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اس میں پورا پورا بیجے پی کا ہاتھ ہے یوگی اجتنات کا ہاتھ ہے کیونکہ انہیں صاف کہا تھا کہ مٹی میں ملا دوں گا یہ ہے وہ دوستو مٹی میں ملانا فیلال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے دوستو سے اس کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکرپ ضرور کریں تاکہ ایسے ویڈیو آگے بھی آپ کو ملتے رہیں